اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر امیر ہے میں ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس میڈیکل سپیشلسٹ ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ رات کو نیند کیوں نہیں آتی ڈسٹرپ سلیپ کیوں ہوتی ہے اور بہت سارے مریض جو سمجھتے ہیں کہ اگر نیند نہیں آ رہی تو اس کا واحد حلق صرف نیند کی گولیاں ہیں میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ نیند جن کو نہیں آتی ان کی یہی ضد ہوتی ہے کہ ان کو نیند کی گولیاں لکھے دی جائیں لیکن میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ نیند کی گولیاں کم سے کم لیں اور آپ صرف زندگی میں چند تبدیلیاں لاکے اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں وہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کر سکوں کہ جس سے آپ بہترین نیند حاصل کر سکتے ہیں آپ اچھی نیند انجائے کر سکتے ہیں بغیر نیند کی دوائیوں کو لیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیند کے اوقات کار اپنی ٹائمنگز فکس کرنی ہے آپ کوشش کریں کہ کم از کم چھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند لازمی کریں اور اپنی نیند کا ٹائم فکس کر لیں اب وہ آپ اگر بارہ بجے سوتے ہیں تو بارہ سے بے کے آٹھ بجے تک آپ کا ڈیلی کا ٹائم شیڈیول یہی ہونا چاہیے اور اس میں ایک خاص خیال جو آپ نے رکھنا ہے وہ یہ کہ ایون جو ویکنڈز ہوتے ہیں چھٹی کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی یہی کوشش کریں کہ آپ کا جو سونے کا ٹائم ہے اور اٹھنے کا ٹائم ہے وہ ایک ہونا چاہیے آپ صرف اپنے ٹائمنگز کو فکس کر کے واضح طور پر یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی اگر نیند دسٹرپڈ ہے تو اگر آپ اس ٹائمنگ کو بہتر کر لیں گے تو آپ کی نیند میں کافی زیادہ بہتری آئے گی کیونکہ ہمارا ایک سرکیڈین ریدم ہے برین میں جو چلتا ہے وہ اس ٹائم کے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو اگر ہم ٹائمنگ کے آگارڈنگ سیٹ کر لیں تو ہماری نیند کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے تو پہلا کام یہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سونے کے اوقات فکس کرنے ہیں اور پھر ان کو بدلنا نہیں ہے اور اگر کسی دن آپ اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو بھی جائے تو کوشش کریں کہ اس کو چینج نہ ہونے دیں اس کو کانسٹنٹ رکھیں دوسرا کام جو آپ اپنی نیند کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ ڈے لائٹ ایکسپوزیر کو بڑھائیں مطلب سادہ لفظوں میں اگر آپ کا گھر اس طرح کا ہے کہ جس میں نہ یہ سمجھ لگتی ہے کہ رات ہو رہی ہے یا دن ہو رہا ہے مطلب گھر کا انوائرمنٹ ایک جیسا رہتا ہے گھر اس طرح کا ہے کہ اس کے کرٹن ہر وقت لگے رہتے ہیں اور ایسا ہے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رات کا سما ہے تو کوشش کریں جب دن ہو تو اپنے کمروں کے جو کرٹنز ہیں پردے ہیں ان کو کھلا کریں اوپن کریں تاکہ ڈے لائٹ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر آئے اور آپ خود بھی ایک ڈارک انوائرمنٹ میں ڈارک کمرے کے اندر نہ رہیں سارا دن کوشش کریں ڈے لائٹ میں جائیں اس سے بھی آپ کی سلیپ بہتر ہو سکتی ہے آپ کا جو سرکیڈین ریدم ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے تیسرا کام جو آپ اپنی نیند کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے چائے اور کافی کا استعمال سونے سے کمز کم چھ گھنٹے پہلے کر لینا ہے سونے سے کچھ دیر پہلے اگر آپ چائے کافی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بلکل غیر مناسب ہے اس سے آپ کو ایک تو اسٹریٹی کے مسائل ہوں گے میدے کے مسائل ہوں گے اور ساتھ میں نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ کا جو سرکل چل رہا ہے سرکیڈین ریدم ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا تو آپ نے چائے کافی کا استعمال سونے سے کمز کم چھ سے سات گھنٹے پہلے کر لینا ہے چوتھا کام جو آپ اپنی نیند کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے دن کے وقت زیادہ نہیں سونا ایک ریسرچ میں یہ بات اپرووڈ ہوئی ہے ریکمنڈڈ ہے کہ اگر آپ دن کو صرف آدھا ہنٹا سوتے ہیں تو یہ آپ کی برین کی جو پرفارمنس ہے اس کو بڑھاتا ہے لیکن اگر آپ تیس منٹ سے زیادہ سوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بلکل ہیلڈی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ دن کی سلیپ کو کم سے کم رکھیں اور زیادہ سے زیادہ تیس منٹ کے لیے آپ سولیں تاکہ آپ رات کو بہتر نیند سے حاصل کر سکے اور دن کو آپ کم سے کم اس کو سونا کریں اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سونے کا کمرہ وہ فکس کر لینا ہے اور کوشش کریں کہ پورا دن اس کمرے کو آپ یوٹلائز نہ کریں وہاں پر کام نہ کریں اگر سونے کا کمرہ آپ کا سپریٹ نہیں بھی ہے تو ایٹ لیس جو آپ کا سونے کا بیڈ ہے وہ آپ کا الہدہ ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے وہ صرف نیند اور سونے کے لیے آپ مختص کر دیں یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ کے کام بھی کریں وہاں پر بیٹھ کے آپ موبائل استعمال کریں نیوز پڑھیں یا آپ اس کے اوپر بک ریڈی مزارہ کریں آپ نے اس بیڈ کو صرف سونے کے لیے استعمال کرنا ہے اس کے اوپر سونا ہے تو اس طرح آپ یہ محسوس کریں گے کہ جیسے ہی آپ اس بیڈ کے اوپر جائیں گے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی آپ کی اس بیڈ کے ساتھ نیند اور بیڈ کی ایک افیلییشن ہو جائے گی ایک اور ضروری کام جو آپ اپنی نیند کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ آپ مختلف قسم کے سپلیمنٹس یوز کر کے بھی اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں میلٹونین ایک ہارمون ہے جو کہ ہمارے برین میں بنتا ہے اور یہ نیند کے لیے بڑا مفید ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اگر آپ یہ استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی نیند کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے اگلا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ شام کے وقت کوئی بھی ہلکی سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی میوزک سن سکتے ہیں کوئی اچھی سی بک کا متعلق کر سکتے ہیں تو یہ سارے کام اگر آپ دن بھر میں کرتے ہیں تو یقین کریے آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی آپ بغیر دوائیوں کے بغیر دوائیوں کی اڈکشن کے بھرپور نیم کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامیہ ناصر ہو اللہ حافظ